کہ میلاد ایسے مناؤ فلا مناؤ فلا مناؤ اب میں کچھ نہیں بور رہا ہوں آپ کو یہ سن رہا وقل من دے تو کہا حضرت صفیہ نے آخری اپنے شیر کے شملے میں آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے وہ ظالم رہے احنق نشبندی جو یہ کہتا ہے سیوہی بلیس کے سبی کچھیاں منا رہے ہیں تو نے حضرت صفیہ پہ تومت لگا دی حضرت صفیہ نے اعلی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا حضرت صفیہ نے اپنے شیر میں لکھا رونے والا آج رونے رونے کا دی میرے بھائی وہ عزیز جو بارہ ربی الاول کے دن تیاری کر رہے ہیں تم جشن منانے کی یہ دیکھو آخری بارہ ربی الاول اللہ کے نبی سلم کے گھر کا یہاں جو ہو رہا ہے سکھ جاؤ اقل مندی ہے تو اقل مند ہے ہم سمجھنے بعد آرہی تو سمجھ جائی آپ جب سب کاموں کو نکل گئے حضرت صفیہ ریسرٹ کے کام کے لئے بیٹھ گئے مزید ربی میں ابو بکر صدیق اپنے گھر چلے گئے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجل ہونے لگی زوال کے وقت خریب آ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے سینے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ تھا اس میں ہاتھ دباتے جاتے چہرے پہ ملتے جاتے کہتے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں ہاتھ پھیڑتے جاتے دعا کرتے جاتے ہاتھ پھیڑتے جاتے دعا کرتے جاتے پھر کرتے یا ربی محمد کے ساتھ آسانی فرما اس سختیوں کے برداشت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم پانی پھیڑتے جاتے لا الہ الا اللہ ذمہ داری کیا ہے حضرت آئیشہ کی کیا نہیں بھائے سبحان اللہ دیرے دیرے کہتے جاتے حضرت آئیشہ کان لگا کے سنتے جاتی مستقاب تک پہنچا دی وہ حدیث کہتے فی رفیق العالی ان دوستوں کے ساتھ جس کا تو نے وعدہ کیا انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ سالین کے ساتھ ان کے ساتھ رکھنا اللہ ان کے ساتھ رکھنا اللہ ان کے ساتھ رکھنا ٹیک لگائے بیٹے میں حضرت آئیشہ کے بھائی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن عبو بکر گھر میں داخل ہوئے مصواق کرتے تھے اللہ کے نبی صرف مصواق کو دیکھ رہے تھے عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صرف آپ مصواق کرنا چاہتے آپ نے امولی سے اشارہ کیا ہاں میں بھی کرنا چاہتا ہوں عبو بکر کی بیٹے سے عبد الرحمن سے مصواق لے لی حقیقت رہے تھے عائشہ نے اپنے داعت میرا کڑ چبا کے نرم کر دی اور اللہ کے نبی صرف علم کو دیا دیکھیں حدیث کی عفاظت کیا چیز ہے انداز سے بیان دیکھئے حضرت عائشہ کا کہتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اتنا خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یہ حدیث ہے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا سینے میں سمانا ہر ہر بات اہمیت کی ہے چاہے داد میں مسواک لگنا کیوں نہ ہو خوبصورتی سے کرتے ہوئے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا آپ نے مسواک کی مسواک لے لی گئے وقت بیتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک ہی بات ہے فی رفیق العالی فی رفیق العالی فی رفیق العالی کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ سر رہتے ہیں عائشہ کے سینے کو لگا تھا اور نظریں گھر کی چھت کی طرف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو انگوشت شہادت اٹھا دی نگاہیں اور آنکھیں گھر کی چھت کی طرف ہے حدیت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے ہیں کہتی ہے میری خوش نصیبی ہے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے میرا دھوک جو لگا تھا آپ کی مسواک پر اس سے مسواک کر کے میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ اٹھایا نظر اوپی تھی ہاتھ نیچے گرا میں سمجھ گئی اللہ کے نبی سلم کی وفات عمل میں آگئی جیسے ہاتھ نیچے آیا اللہ کے نبی سلم کے بارے میں اتلاع ملے گی کہ آپ سلم کی وفات ہو چکی یہ بارہ ربی الاول ہے جس کو پہلے بارہ وفات کہا جاتا تھا جس دن وفات ہوئی اب یہ بارہ ربی الاول جشن کا دن بن گیا تم دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتے جارہا تم کرتے جاؤ تم کیا کیا کرتے غم کی لہر فاطمہ رضی اللہ کے کلیجے میں غم بھار آیا کہا جی برعیل ہم تمہیں ہمارے والد کی موت کی خبر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم آتے تھے تمہارا آنا بند ہو جائے گا جس گھر میں جی برعیل آتے تھے وہ ہی لے کر اس کو اتلاع دی جاری ہے ہمارے والد کی انتقال کی حضرت عائشہ کو غم بھرایا خوشیز بات کی تھی میرے سینے کو ٹک لگا کہ آپ کی وفات ہوئی اللہ اکبر دنیا جس کے پیچھے ہیں وہ نبی اللہ کے نبی سلم حضرت عائشہ کے سینے کو ٹک لگا ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق کو اتلاع ملی پرٹ کر دوڑے دوڑے کھر سے آئے ان کو باندھا ان کی آنے سے بلے عمر بن خطاب کو بتا چلیا کہ وفات ہو گئی سنتے ہی قبر تلوار نکالی جو کہہ دے کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس تلوار سے گردن اور تنجدہ کر دوں گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لئے بلائے گیا میرے نبی بھی ویسے گئے آئیں گے آئیں گے خوش اڑ گیا خوش میں نہیں ہے کوئی اپنے ابو بکر صدیق آئے اسی لئے امامت کا جو مرتبہ دیا گیا وہیں ان کی فکر ان کی سونج ان کے منج کو بھی آگا کر دیا لوگوں کے سامنے کے اس آدمی کو تھام کے رہنا ابو بکر صدیق آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چہرے پر چادر دال دی گئی تھی پیر سیدھے کر کے چادر کو ہٹائے گھٹنوں کے بل بیٹھے پیشانی پر بوسہ دے دیا اللہ اکبر کیا خوش نظیب ہے ابو بکر پیشانی پر بوسہ دے کر کہا جو ایک موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لگ دی گئی تھی وہ آ گئی اب کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے چادر دالی ہجرے کے باہر نکلے عمر سے کہا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ کیسا ہوش تم نے کھو دیا کیا یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افئماتا او قتلا قلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی اقبیہ فلی در اللہ محشیحہ وسید زلہ الشاکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور ان سے پہلے جتنے آئے وہ نبی بھی انسان تھے محمد بھی انسان ہے ان سب کو موت آئے انہیں بھی موت آئے گی اور جب انہیں موت آئے گی کیا دین چھوڑ دو گے یہ بھائیت پڑھ کر سنائی تو ہوش میں عمر بن خطاب کہ ہم تو دینی چھوڑ دیئے تھے یا کہ ہم ہوش کھو دیئے تھے دین کے منج کو بھولا دیئے تھے یہ تو بات دے ہیں قرآن میں جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوش میں آئے اطلاع ملی تین دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اتھر کو گھر میں رکھا گیا انہیں تین دنوں میں بھاگنا جو ذمہ داری سے ہے وہ ابو بکر عمر سے کوئی سیکھے کی بریت اس کے اندر نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے ریاض اس میں نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے ابو بکر عمر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو عمر ابو بکر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو عمر نے ہاتھ پکڑ لیا کہہ لیا میں نے مان لیا آپ ہمارے امیر ہیں بس لیس عمر نے ہاتھ پکڑا سب نے کہہ دیا بیعت لے لی ابو بکر ہمارے خلیفہ ہے رضی اللہ عن تین دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو غسل کے لئے لے جائے گیا جب غسل کے لئے لے گئے صحابہ میں اختلاف ہوا کپڑے اتار کر غسل دیں گے یا کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں گے یہ تقرار چل رہی حدیث میں علماء نے لکھا تقرار چل رہی کوئی فیصلے کو نہیں پہنسک رہے جتنے اس کمرے میں غسل دینے کے لئے گئے تھے سب پر اللہ نے نیند تاری کر دی ان کی داڑیاں ان کی چہینے کو لگ گئی سو گئے سو اتنے میں کسی آواز دینے والے نے دی وہ کسنے آواز ہی نہیں پتا کپڑوں کے اوپر سے غسل دو اللہ اکبر کپڑوں کے اوپر سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیا گیا کہ جسم کو ڈائرک ہاتھ نہیں لگتا عرام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جس میں خمیس اور پگڑی نہیں تھی غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو جنادے کو لاکر رکھ دیا گیا صلات الجنازہ کا آغاز ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنادہ کی امامت کسی نے نہیں کی ہر صحابی الگ الگ نماز پڑھتے گئے اور کیا ان کو موقع ملا ایک ایک مردوں میں سے صحابی جاتا نماز پڑھتا آتا نماز پڑھتا آتا مرد پڑھنے کے بعد عورتوں سے کہا گیا تم نماز جنادہ پڑھو ایک ایک اور جاتے نماز انفرادی الگ الگ نماز جنادہ پڑھتے اللہ ہو اکبر عورتیں ہٹنے کے بعد بچوں کو بھیجائے گیا وہ بچے کون جی وہ خود بچپن کے صحابہ اللہ ہو اکبر بچے جا کے نماز جنادہ پڑھتے آئے غلاموں سے کہا گیا تم جا کے نماز جنادہ پڑھنے انفرادی نماز جنادہ ہوئی کوئی دیو سے امامت کا نماز جناتا نہیں ہوئی اس کے بعد بھد کی شب تھی چار شمبے کی شب غالباً بارہ ربی بلکتہ وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اتھر کو قبر میں اتڑا گیا کہاں پر انبیاء کی جہاں وفات ہوتی وہیں دفن کیا جاتا ہے عائشہ کی حجر میں وفات ہوئی حجرے میں دفن کیا گیا اور اسی حجرے میں ابو فکر صدیر نے قبر مانگ لی اسی حجرے میں حضرت عائشہ حضرت عمر نے قبر مانگ لی اسی حجرے میں قبر کی جگہ ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے انتقالوں کا وہاں دفن کیا جائے گا انہیں مدینے میں تتفین عمل میں آئی حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی دالنے والوں میں شامل تھے مٹھی دال کے جب گھر کی طرف پلٹے حضرت فاطمہ نے پوچھا درد اور غم اور تکلیف دیکھئے محبت اور عقیدت دیکھے فاطمہ نے پوچھا انس کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مٹھی دالتے وقت غم نہیں ہوا تمہیں کس کے نسپ پر مٹھی دارowیں تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا انس کہتے اللہ اکبر انداز صحابہ کا کہتے ہیں carbohydrate مٹھی ہو رہی تھی مٹھی دالی جا رہی تھی مٹھی دلی نہیں تھی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے آپ کی دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کی قیفت بدلنا شروع ہو گئی اللہ حکم دنیا داری کی محبت ایسا دکھنا اللہ کے نبی علیہ وسلم کی جدائی ہم سے گئی وہ دینی جذبہ کیا کم ہو رہا ہم سے یہ محسوس ہونا شروع ہو گئی اللہ حکم خبر اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بنا دی گئی گھر کی طرف صحابہ اکرام پہنچے غم کا عالم بات صحابہ نے اشعار لکھیں اس میں اشعار کہنے والی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ روضی اللہ عنہ تھی اللہ اکرام پر کیا اشعار کیا جملہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ میلاد ایسے مناؤ فلا مناؤ فلا مناؤ اب میں خوش نہیں بور رہا آپ کو یہ سنوہ و قلمت ہے تو سمجھ جاؤ یہ رب الاول کا دین ہے جو ہو رہا تھا حضرت صفیہ لکھتی ہیں آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم بڑی امیدیں آپ سے تھی بڑے کریم آپ تھے بڑے رحیم آپ تھے بڑے شفیقات تھے آپ کی جدائی آج سننے ہر وہ حضرت صفیہ کا قول آپ کا شعر وہ منج کہ حضرت صفیہ نے آخری اپنے شیر کے جملے میں آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے اللہ حضرت وہ ظالم اور اہنق نشبندی جو یہ کہتا ہے سیوہ ابلیس کے سبی کچھیاں منا رہے تو نے حضرت صفیہ پہ تعمت لگا دی حضرت صفیہ نے اہل تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا حضرت صفیہ نے اپنے شیر میں لکھا رونے والا آج رو لے رونے کا دن ہے جہاں رو رہے تھے لوگ تو کہتا ہے رونے والا ابلیس ہیں حضرت صفیہ پہ تعمت لگا دی ہے اہمس نشبندی ہو پیری ٹوپی والا ہو بریل بھی ہو ہری ٹوپی والا ہو فلاہ ہو جو میلاد منانے کے نام پر یہ خوشیاں منانے کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے قبر سے عذاب شروع گا تم کو یاد رکھو اس عذابِ قبر سے بچو اس لیے کہ انسان کے گناہوں کی سزا قبر کے مرلے سے شروع ہو جاتی اب بھی آ جاؤ میرے پیلی ہری ٹوپی والے بھائیوں اے احمد نشبندی سملجا تیری عقاد حضرت صفیہ کے شیر کے سامنے مٹھی کی بھی نہیں ہے اور تُو نے یہ کہہ دیا اٹھ کر محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے آدم نہ ہوتے تو ابنِ مریم نہ ہوتے ابنِ مریم نہ ہوتے تو ابنِ حیدر نہ ہوتے ابنِ حیدر نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے ارے ہم تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ارے سب کچھ کن سے ہے وَيَكُون وجود میں آ جاتی چیز اللہ اللہ کے نبی سلام کا موتاج نہیں ہے سبحان اللہ ابو بکر نے کیا آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِ اِمَارِ اُن سے پہلے جتنے رسول گُدرے سب انسان تھے یہ بھی انسان تھے یہ بھی وفات پائے وہ بھی وفات پائے سیوائی بلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں تب تو اس کو تھوڑا الٹھا پل دیجئے حضرت صفیہ کے اشعار کے بعد تفسیر خورتوی میں جو آیا ہے سیوائے اہل السنہ کے سب خوشیاں منا رہے ہیں مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ جزاکاللہ